ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ورڈ میں ایک سپیشل لیکچر پڑھانے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے جابز انٹرویوز کے بارے میں کہ جابز انٹرویوز کے دوران جو ذاتہ سوال پوچھے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی بھی قسم کا آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں کسی بھی قسم کا آپ انٹرویو دے سکتے ہیں اگر آپ انٹرویو دے رہے ہیں یا انٹرویو لے رہے ہیں ایم ایس ورڈ کے والے سے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں نے 30 questions کے اندر پورے ورڈ کو کور کرنے کی کوشش کی ہے ان 30 questions کو سالو کرنے کے بعد آپ ہر طرح کا انٹرویو easily clear کر سکتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے بس اتنا کہوں گا کہ اگر آج کی ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلا جو question زیادہ انٹرویو پوچھا جاتا ہے ایم ایس ورڈ کے والے سے کیونکہ آج ہم صرف ایم ایس ورڈ کی بات کریں گے کہ اس میں چاہے آپ کے پاس ورڈ 2007 ہو 2010 ہو 2013 ہو 2016 ہو یا 2019 ہو کوئی بھی ورڈ کا ورجن ہے آپ easily اس کا انٹرویو کیلئے کر سکتے ہیں تو زیادہ ایک common question پوچھا جاتا ہے کہ ورڈ کیا ہے تو ورڈ کے بارے میں اگر آپ نے definition بیان کرنی ہے تو یہ آپ بیان کریں کہ ایم ایس ورڈ کسی بھی قسم کا اگر آپ کوئی document تیار کرنا چاہتے ہیں یا آپ form create کرنا چاہتے ہیں آپ reports تیار کرنا چاہتے ہیں letters compose کرنا چاہتے ہیں invases create کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی bill create کرنا ہے یا آپ نے کوئی graph create کرنا ہے یا آپ نے کوئی booklet تیار کرنا ہے یا thesis یا research یا آپ نے کچھ لکھنا ہے یا کسی بھی قسم کی documents کو آپ edit کرنا چاہتے ہیں spell check کرنا چاہتے ہیں اس کو print کرنا چاہتے ہیں PDF میں convert کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارا کام ورڈ کے اندر ہوتا ہے اگر ہم ایک line میں اگر اس کی definition بیان کریں تو ایسا تمام work جس کے اندر mathematics accounts یا formulas کا use نہ ہو numbers کا use نہ ہو وہ ہم ورڈ میں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو پہلا سوال یہ تھا اس کے علاوہ بھی ایک short answer اور بھی ہے کہ اگر آپ نے ms word کو install کیا ہوا ہے تو آپ desktop پہ icon کے اوپر جیسے کسر لے کے جائیں گے تو computer آپ کو خود بتا دے گا create and beautiful document easily work with others and enjoy the read یعنی یہ بھی ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو question میں نے رکھا ہے وہ ہے کہ آپ ایک word میں new file بنائیں اسے کسی بھی new folder میں save کریں اور اس بھی security apply کریں تو new file کیسے بنانی ہے آپ نے word کو open کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے file پہ آنا ہے new پہ آپ click کریں گے blank document پہ click کریں آپ کو ایک new file مل جائے گی اور یہاں پہ آپ نے کچھ بھی write کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا falcon computer academy ڈھیک ہے یہاں میں کر لیتا ہوں رہیمی آرخان ٹھیک ہے اب اس file کو میں یہاں پہ save کرنا چاہتا ہوں تو save کرنے کے لئے file پہ آنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ click کریں گے save اور پھر اس کے بعد آپ نے کسی بھی drive میں اگر save کرنا چاہتے ہیں تو آپ browse پہ click کریں browse پہ click کرنے کے بعد آپ نے اس drive کو select کرنا ہے جس drive کے اندر آپ file کو save کرنا چاہتے ہیں C کے علاوہ آپ کسی بھی دوسری drive میں file کو save کر سکتے ہیں سی کیا ہوتی ہے آپ کی پرائمری ڈرائیو ہوتی ہے کہ اس کے اندر ونڈو ہوتی ہے جب بھی ونڈو رینسٹال ہوتی ہے تو سی ڈرائیو پڑاو ڈیٹا آپ کا فارمٹ ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم فائل کو ہمیشہ ادھر ڈرائیو میں سیو کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈی ڈرائیو پہ ہم کلک کرتے ہیں اور اوپر نیو فولڈر پہ آتے ہیں یا یہاں نیو فولڈر پہ کلک کریں گے یا کسی بھی خالی جگہ پہ آپ رائٹ لک کریں گے کسر کو نیو پہ لے کریں اور فولڈر پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ نے اس کو نام دینا ہے جس طرح ہم نے یہاں پہ دے دیا ایمیس ورڈ اور اس کے بعد یہاں پہ ہم انٹر پرس کریں گے اچھا ایمیس ورڈر کی نام سے پہلے سے فولڈر موجود ہے تو مجھے اس کی رینیم کرنا پڑے گا رائٹ لک کرتے ہیں پھر دوبارہ ہم نے اس کو رینیم کرنا ہے ایمیس ورڈ لیکچر کر لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ انٹر پرس کریں دوبارہ انٹر پرس کریں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد فائل کو یہاں پہ نام دینا ہے جس طرح ہم نے یہاں پہ دے دیا بیسٹ ویڈیو لیکچر اب اس کے بعد ہم اس پہ سیکیورٹی بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں پاسفرڈ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ٹولز پہ آنا ہے یہاں پہ نیچے tools پہ ہم click کریں گے journal option پہ آپ آئیں گے اور یہاں پہ آپ نے password apply کرنا ہے جیسے میں password apply کر رہا ہوں 1,2,3 نیچے ہم click کریں گے یہاں پہ 1,2,3 اور اس کے بعد آپ نے ok بھی click کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے re-enter password type کرنا ہے 1,2,3 and ok بھی click کریں گے پھر اس کے بعد 1,2,3 اور ok بھی click کریں گے اور آپ نے اس کو save کر دینا ہے اب آپ کا password بھی save ہو چکا ہے آپ کی file بھی save ہو چکی ہے اور new folder میں save ہو چکی ہے اب اس file کو ہم ایک بار close کر کے check کریں گے کہ آئے کہ file آپ کی file پہ security apply ہوئی بھی ہے کہ نہیں اسے ہم close کرتے اور file پہ آتے ہیں آپ نے open پہ click کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے browse پہ چلی جانا ہے file کو select کریں گے اور اس کو یہاں سے open کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینہ password کے file open نہیں ہو رہی تو آپ نے یہاں پہ password type کرنا ہے 1,2,3 اور ok click کریں گے پھر اس کے بعد 1,2,3 اور ok click کریں گے تو آپ کی file open ہو جائے گی اگر password کو remove کرنا چاہتے ہیں تو وہی طریقہ کار رہے گا کہ آپ نے save پہ آنا ہے browse پہ آنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے tools پہ آنا ہے general option پہ آئیں گے اور یہاں سے password کو delete کر دیں گے یا نیا password اس میں add کر لیں گے تو یہ تھا question number 2 اور اس کا answer question number 3 اس میں سب سے زیادہ جو پوچھے جانے والا سوال ہے وہ ہے page setup کا کہ اگر آپ MS word میں کوئی بھی document تیار کر رہے ہیں تو اس کا page setup آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تو page setup کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے آپ کے پاس اگر word 2010 ہے یا 2013 یا 2016 ہے تو اس میں different جگہوں پہ یہ command آپ کی موجود ہوتی ہے اگر MS word 2010 ہے تو page layout کے نام سے یہ command آپ کے پاس موجود ہوگی اگر آپ کے پاس MS word 2016 تو یہ command آپ کے پاس layout کے اندر ہوگی تو layout میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ command نظر آ رہی ہے آپ نے دیکھیں یہاں پہ size پہ click کرنا ہے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے new file بنانی ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو save کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد page setup کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے size پہ آنا ہے size پہ click کرنے کے بعد آپ نے A4 size ہے letter size ہے یا legal size ہے اس میں کوئی paper size آپ select کریں جس پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد orientation ہم select کرتے ہیں orientation میں ہم نے portrait یا landscape دینا ہوتا ہے کہ page کو ہم نے portrait میں print کرنا چاہتے ہیں یا landscape میں تو یہاں سے آپ portrait بھی کر سکتے ہیں اور landscape بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق پھر اپنے margin یہاں پہ دینا ہوتا ہے کہ آپ چاروں طراف سے کتنا margin دینا چاہتے ہیں ہاشیاں کتنا دینا چاہتے ہیں space کتنی دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ normal بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد after spacing اکثر زیادہ ہوتی ہے تو اس کو آپ نے zero کر لینا ہے lines کے درمیان جو space آتی ہے اس کو آپ نے کم کرنا ہے تو اس طرح سے یہاں پہ ہم page setup کر سکتے ہیں کسی بھی document کو بنانے سے پہلے question number 4 question number 4 میں ہم بات کریں گے header and footer کے بارے میں کہ page کے اوپر top میں یا bottom میں اگر ہم page number print کرنا چاہتے ہیں ہر page کے اوپر یا ادارے کا نام پرنٹ کرنا چاہتے ہیں یا ادارے کا logo پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم header and footer میں اس کو write کرتے ہیں تو header and footer آپ نے کیسے apply کرنا ہے اس کے لیے آپ نے insert پہ آنا ہے اور insert پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ header and footer کا group ہے اور یہاں پہ آپ نے اگر آپ header پہ click کرتے ہیں تو page کا top جو ہے اس کے اندرہ ایڈنگ کر سکتے ہیں footer پہ click کریں گے تو آپ اس کے bottom میں ایڈنگ کر سکتے ہیں تو فیلال ہم header پہ آتے ہیں اور header پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے بے شمار یہاں پہ formats open ہو جائیں گے آپ نے کوئی بھی format یہاں پہ select کر لینا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں automatically یہاں پہ page number آپ کا show ہو رہا ہے آپ نے document پہ click کرنا ہے document پہ click کرنے کے بعد جو بھی آپ کا title ہے chapter کا name ہے اتارے کا name ہے جو بھی اپ رائٹ کرنا چاہتے ہیں ہر page کے اوپر وہ آپ نے یہاں پہ درج کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں falcon computer academy اور اس طرح سے آپ نے اس کو add کرنا ہے اب اس کے بعد ہم اسے close کریں گے close کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد enter press کرتے ہیں جیسے ہم نیچے طرف آئیں گے تو آپ دیکھیں pay number 2 پر بھی وہی data ہمارا یہاں پہ print ہو رہا ہے pay number 2 بھی آ رہا falcon computer academy بھی لکھا جا رہا ہے اس طرح سے pay number 3 بھی آ رہا ہے اور یہاں falcon computer academy بھی لکھا جا رہا ہے تو اگر ہم ایک بار header apply کریں گے یا photo apply کریں گے تو تمام pages پہ یہ apply ہو جائے گا اور اسی طرح سے اگر آپ اس کو remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ insert پہ آنا ہے اور اس کے بعد اپنے footer میں تو اس کے لئے بھی ہم insert پہ آئیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے head and footer پہ click کرنا ہے کوئی بھی head and footer یہاں پہ آپ select کرنے گے پھر آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے design پہ آنا ہے اور design پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ ہم click کریں گے picture پہ اور picture پہ click کرنے کے بعد آپ نے اس drive میں چلے جانا ہے جس drive میں آپ کے پاس logo پڑا ہوا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ اپنا logo رکھا ہوا ہے تو logo کو ہم یہاں پہ select کریں گے اور اس کے بعد آپ نے insert پہ click کرنا ہے جیسے ہم insert کریں گے تو ہمارا logo یہاں پہ insert ہو جائے گا تو کسی بھی corner پہ click کر کے آپ اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے wrap text پہ click کرنا ہے scare پہ click کرنا ہے اس کو کہیں پر بھی آپ move کر سکتے ہیں اس طرح سے تو تمام pages پہ اگر آپ logo کو print کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ logo یہاں پہ insert کر سکتے ہیں اور اس کو remove کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ header پہ سے بہر آنا چاہتے ہیں تو insert پہ آپ آئیں گے header پہ آپ آئیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بلکہ یہاں پہ خالی page پہ آپ debug کلک بھی کر سکتے ہیں اس سے بہر آنے کے لیے اور اس کے بعد جیسے ہم control enter press کرتے ہیں next page پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں تمام pages کے اوپر یہ آپ کا logo print ہو رہا ہے اگر آپ اس کو delete کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے insert پہ آنا ہے insert پہ آنے کے بعد آپ نے header پہ آنا ہے اس کے بعد یہاں پہ click کریں گے ہم remove header پہ تو اس طرح سے header کو remove بھی کر سکتے ہیں اور بالکل اسی طرح سے آپ نے footer کو بھی apply کرنا ہے کہ آپ جس طرح سے آپ نے top کے اوپر pay number date and time یا اس کے بعد آپ نے logo وغیرہ insert کیا اس طرح سے footer کے اندر بھی ہم یہ تمام commands کو apply کر سکتے ہیں question number 5 بھی ہم بات کریں گے watermark کے بارے میں کہ open file کے اندر آپ نے watermark کس طرح سے apply کرنا ہے آپ نے اکثر دکھا ہوگا document کے اندر page کے background میں ہلکا سا کوئی logo print ہو رہا ہے کسی company کا نام print ہو رہا ہے website print ہو رہی ہے یا کوئی contact number print ہو رہا ہے تو وہ watermark کہلاتا ہے watermark ہم نے اس کے بارے میں آپ کو پڑھانے چاہ رہا ہوں بہت اہم question ہے یہ بھی فرض کیجئے میں اپنی academy کا یہاں پہ logo print کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہر page کے درمیان میں ایک light سا logo print ہو ہر page کے پر تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم یہاں پہ اس میں آئیں گے design پہ اگر آپ کے پاس office 2010 ہے یا اس کے بعد old version ہے تو یہ command insert میں ہو سکتی یا page layout میں ہو سکتی ہے اگر office 2016 آپ کے پاس ہے تو آپ design پہ کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ watermark پہ آنا ہے watermark پہ ہم کلک کریں گے ایک تو بنے بنے watermark یہ پڑھے ہوئے جیسے do not copy ہے ہمارے پاس اس کے بعد جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ watermark آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ apply ہو رہا ہے اگر ہم keyboard سے control p button پرس کرتے ہیں تو print کے اندر آپ کو لائٹ سا background ہوتا نظر آئے گا اور اگر آپ یہاں آئیں گے watermark پہ کلک کریں گے پھر آپ custom watermark پہ آنا ہے custom watermark پہ کلک کرنے کے بعد آپ سامنے printed watermark کا dialog box open ہوگا اگر آپ یہاں پہ logo print کرنا چاہتے ہیں تو کے remove کرنا چاہتے ہیں تو watermark پہ آپ نے آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں remove watermark پہ جس طرح سے آپ نے ایک page پہ print کیا تو تمام page پر یہ print ہو گیا تھا اس طرح سے ایک page remove کرنے سے تمام page سے remove ہو جائے گا یہ تھا question number 5 اور اس کا یعنی اگر آپ نے کسی کو email کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی file کو کسی ایسی جگہ پہ open کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ word نہیں ہے تو پی ڈی ایف میں send کر کے اس کو open کر سکتے ہیں تو word کی file کو PDF میں کیسے convert کرتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم ایک new file create کر لیتے ہیں file پہ آتے ہیں new پہ کلک کرتے ہیں blank document create اور اس کے بعد ہمیں کچھ یہاں پہ data چاہیے تاکہ کہ پی ڈی ایف میں write کر سکیں اور پی ڈی ایف اسے export کر سکیں یا publish کر سکیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں سب سے پہلے دیکھیں data write کرنے کے لئے اس equal to type کریں اور اس کے بعد لکھنا ہے رینڈ شروع اور اس کے بعد ہم یہاں پہ write کرنا ہے کتنے paragraph چاہیے یعنی پر پی گراف چاہیے تاکہ اس کو پی ڈی ایف پہ ہم convert کر سکیں تو یہاں پہ فرض کیجئے کہ مجھے bracket کے بعد یہاں پہ دو paragraph چاہیے اور اس کے بعد ہر paragraph کے اندر مجھے یہاں پہ six lines چاہیے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ close کریں گے اور enter پرس کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ دو paragraph اور six lines convert کرنے کے لیے آپ نے file پہ آنا اور file پہ کلک کرنے کے بعد آپ export پہ آنا ہے export پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے create pdf xps کا box open ہوگا اگر آپ office 2010 use کریں تو save and send کی command ہوگی اور پہ پھر create pdf xps پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ office 2016 میں export پہ کلک کرنے create pdf پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ 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 دینا ہے جہاں پہ پہ publish کرنا چاہتے ہیں جیسے desktop پہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ دے دیا نام my pdf اور جیسے ہم publish پہ کلک کرتے ہیں تو یہ file publish ہو کے آپ کی automatically open ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہم نے word کی file کو pdf میں convert کر دیا اگر ہم delete کریں گے تو یہاں سے delete نہیں ہو پائے گی اس کے بعد ہم کچھ write بھی نہیں کر سکتے ہم اس کو close کرنا تو اس طرح سے آپ word کی کسی بھی file کو pdf کے اندر convert کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا question number six question number seven میں ہم پڑھنے والے ہیں borders کے بارے میں کہ border کس طرح سے آپ پیج پر insert کرتے ہیں تو border کی تین types ہوتی ہیں ایک type ہوتی ہے کہ آپ نیس تیکس کے اوپر border print کرنا ہے دوسرا یہ کہ آپ پیغراف کے اوپر print کرنا ہے تیسرا یہ کہ آپ پورے page پر print کرنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے یہاں پر write کر لیا word excel and powerpoint in page میں لکھا اب ہم نے اس طرح سے data کو select کرنا ہے ہم چاہتے کہ تیکس کے اوپر border print ہو تو اس کے لئے ہم box open ہوگا آپ borders پر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ text پر click کرنا ہے box پر click کریں گے اور یہاں سے line style select کریں line کو color دینا ہے اور اس کے click کریں گے تو text کے اوپر border آئے گا باقی اس کے علاوہ کہیں بھر نہیں آئے گا اگر پورے لائن style دینا اور line کو color وغیرہ ہم یہاں پہ دیں گے اور جیسے موقع پر کلک کریں تو آپ دیکھیں پر پر باقی کہیں بھی نہیں اور اگر ہم چاہتے کہ پورے پیج پر border apply ہو تو میں یہاں پہ آخر میں کلک کروں گا کی board سے control enter پر کریں next page پہ جانے کے لئے اور پھر آپ پیج border پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے کوئی بھی style select کریں simple line style ہم یہاں سے لے سکتے ہیں اگر کوئی art وغیرہ لینا چاہتے ہیں stylish border لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے کوئی بھی stylish border یہاں پہ selected کر سکتے ہیں اور پھر اس کے پر یہاں سے ہم size وغیرہ دیں گے اور جیسے موقع پک کریں گے تو یہ آپ کا border apply ہو جائے گا اسی طرح سے یہاں پہ text border paragraph border اور page border apply کر سکتے ہیں question number 8 اس میں پڑھنے والے macro کے بارے میں پیج کے اوپر آپ روٹین میں کچھ نا کچھ ڈیلی رائٹ کرنا پڑتا ہے جیسے آپ کسی company name write کرتے ہیں آپ address write کرتے ہیں آپ contact number write کرتے ہیں کوئی file پہ آتے اور اس کے بعد آپ نے new پہ آنا ہے blank document پہ کلک کرتے ہیں اور recording کرنے کے لئے ہم کلک کریں گے یہاں پہ view پہ اور view پہ کلک کرنے کے بعد آپ میکرو پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے record میکرو پہ اور جیسے record میکرو جیسے میکرو ون یہاں پہ لکھا ہو ہے اور میں یہاں پہ دے رہا ہوں main title اب میں نے main title کٹھا لکھا ہے space نہیں دی آپ نے space نہیں دی ہے اگر آپ space دیں گے تو آپ کا record نہیں ہوگا نہ سیو ہوگا تو آپ میں space کا استعمال نہیں کرنا اپنے single word کا use کرنا ہے یعنی اگر آپ main title لکھیں گے دو word ہیں دونوں کو کٹھے لکھنا ہے space کا use نہیں کرنا پھر آپ کلک کریں گے کی کنٹرول یہاں پہ کر لیا 2 یہ recording میری کی ہے جب بھی میں تحریر کو record کر لوں گا ctrl 2 پرس کروں گا تو record کی تحریر پیج پر آ جائے گی اس کے بعد میں نے یہاں پہ assign پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد کلک کریں گے جیسے ہم کلک کریں گے تو cassette کا نشان آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کسر کے ساتھ اس کا مطلب ہے recording شروع ہو چکی ہے اور اگر فرض کیجئے کہ آپ کوئی data slow write کر رہے ہیں جب تک ہم لکھیں گے نہیں تب تک recording نہیں ہوگی آپ جو بول رہے ہیں یہ کلاو کچھ بھی record نہیں ہوگا جیسے میں نے یہاں پہ write کر لیا مجھے daily ضرورت پڑھتی ہے falcon computer academy لکھنے کی اور اس کے بعد میں type کر لیتا ہوں contact number میں xyz کو بھی write کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ course type کر لیا office management اور یہاں کر لیتا ہوں اس میں msword یہ تحرے مجھے daily لکھنی پڑتی ہے اب اتنی تحرے لکھنے کے بعد میں recording کو stop کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں دوبارہ view پہ جانا ہے یا پھر macro پہ جاؤں گا اور اس کے بعد stop recording پہ کلک کروں گا یہاں پہ نیچے یہاں پہ status bar پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ stop recording کی command یہاں پہ کلک کریں گے تب stop ہو جائے گی تو خیر stop recording پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد اسی تحریر کی ضرورت اگر آپ کو کسی new document میں پڑتی ہے تو آپ new پہ آتے blank پہ کلک کرتے ہیں اور keyboard سے صرف آپ نے control to press کریں گے تو record کی تحریر پیج پر آ جائے گی اب جتنی مرتبہ آپ control to press کرتے جائیں گے یہ تحریر آپ کی وہاں وہاں پہ insert ہوتی جائے جب تک macro کو آپ خود delete نہیں کرتے تب تک آپ unlimited bar use کر سکتے ہیں اگر آپ macro delete کرنا چاہتے recording کو تو اس کے لئے view پہ آئیں گے macro پہ آئیں گے اس کے بعد view macro پہ click کرنا ہے macro name آپ کو یاد ہوگا main title میں نے دیا تھا اور delete کر لیں گے اور delete کرنے کے بعد اپنے yes کر دینا اور close کر لیتے 9 میں میں آپ پڑھانے جا رہا ہوں hyperlink کے بارے میں کسی بھی save file کے ساتھ آپ نے link کس طرح سے بنانا ہے یا اس کے اندر آپ نے insert کرنا ہے تو اس کے لئے ہم insert پہ آنا ہے اور اس کے بعد hyperlink پہ آئیں گے آپ نے hyperlink پہ klik کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کے سامنے insert hyperlink کا box open ہو جائے گا اور آپ کی جتنی بھی recently جو files جو آپ نے save کی ہوں گی documents کے اندر ان کی file کے link یہاں پہ موجود ہیں اگر آپ نے کسی اور drive میں save کیا ہے جیسے d میں e میں تو یہاں پہ klik کر ہم اس drive میں چلے جائیں گے چاہے d drive یا f drive ہے تو خیر ہم یہاں پہ klik کریں اس میں falcon computer academy کے file پڑی ہے ہم اس کو click کریں جیسے blue color کا لنک نظر آ رہا ہے اس میں نظر آ رہا ہے c drive user folder falcon document کا ہے پھر اس کے بعد falcon computer academy کے نام سے file پڑی doc x doc x word کی format ہوتی ہے جہاں بھی doc x لکھا ہے تو سمجھ جائیں یہ file word میں open ہوگی یا word میں بنی ہوئی ہے اب اس file کو open کرنے کے لئے جیسے کسر ہم اس کے اوپر لے کے آتے ہیں تو اوپر دیکھ ایک message ہو رہا ہے control plus click to follow link آپ control press کریں اور جیسے ہم یہاں پہ click کریں اور yes پہ click کریں تو آپ file open ہو جائے جہاں بھی یہ save ہو تو اس طرح سے ہم کسی file link create کر سکتے ہیں اور اگر آپ فرض کیجئے کہ جب بھی ہم click کریں تو یہ file آسانی کے ساتھ open ہو جائے یہ link آرام سے open ہو جائے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے file پہ آنے اور اس کے بعد آپ option پہ click کرنے کے بعد آنے اور پہ click کرنے کے بعد use control plus click to follow link تو آپ نے یہاں پہ question number 10 میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں screen shot کے بارے میں کہ آپ نے کسی بھی window کی screen capture کر کے اسے word میں لے کے آسکتے ہیں اگر آپ پوری window screen کرنا چاہتے یا مقصوص area آپ capture کرنا چاہتے ہیں دونوں کے لیے ہم screen shot کا use کریں گے کسی بھی window کا screen shot لینے کے لیے آپ insert پہ آنا ہے insert پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے آرہے کمانڈ یہاں پہ click کریں گے اور اس کے بعد آپ screen clipping پہ کلک کرنا ہے screen clipping پہ اس پہ چند ایک seconds ہوتے دوسری screen کو active کرنے کے لیے جس screen کو capture کرنا چاہتے ہیں جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے میں فوراں سے word کو open کیا اب اس حصے کو میں capture کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ سلیٹ کیا اور یہاں سے capture کر لیتا ہوں جتنا ایسا میں نے select کیا وہ ہی capture پہ آ چکا ہے اگر میں پوری window کو یہاں پہ capture کرنا چاہتا ہوں تو اس کے کو یہاں پہ capture کر لانا چاہتا ہوں تو میں screen پہ کلک کروں گا آپ جتنی بھی windows آپ پہ open ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہیں آپ نے مطلوبہ window پہ کلک کریں اور جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو پوری window یہاں پہ capture ہو کے page پر آ جائے گی تو اس طرح سے ہم کسی بھی window کا screenshot لے سکتے ہیں تو یہ تھا question number 10 اور اس کا جواب question number 11 میں میں پڑھانے جا رہا ہوں chart create کرنے کے بارے میں کیا آپ نے graph یا chart ms word کے اندر کس طرح سے insert کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے insert پہ آئیں گے insert پہ click کرنے کے بعد آپ چارٹ پہ کرنا ہے جیسے ہم chart پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے insert chart کا dialog box open ہوگا یہاں پہ آپ اپنا مطلوبہ chart select کریں جیسے column ہے lines ہے pie chart ہے تو یہاں پہ column chart select کرنا چاہتے اور اس میں کوئی بھی آپ format select کریں اور اس کے بعد وکی click کریں جیسے موکی click کریں تو chart کے ساتھ اوپر excel sheet بھی open ہو جاتی ہے اگر آپ پاس office 2010 ہے یا old virgin ہے تو excel آپ کا الگ سے open ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جو فرضی data لکھا ہوا ہے ان تمام cells کو select کریں اور delete کر لیں پھر اس کے بعد آپ first column میں click کرنا ہے سب سے اوپر یہاں پہ click کریں اور اس میں write کرتے ہیں جیسے name اور اس کو میں نے یہاں پہ لکھ دیا marks اور کرتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ali type کیا میں یہاں پہ زہر type کر لیا عمر type کر لیا اور یہاں marks type کرتے ہیں جیسے 85 96 35 and 25 تو آپ دیکھیں جیسے میں یہاں پہ value enter کی تو آپ کا graph ویسے کا ویسے یہاں پہ design ہو رہا ہے اگر ہم value change کہتے ہیں جیسے میں نے راشد کا یہاں پہ marks یہاں میں کر رہا ہوں اس میں 99 اور جیسے میں enter پرس کیا تو یہ دیکھیں سب سے highest marks راشد کے ہو گئے ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں insert کر سکتے ہیں اگر آپ delete کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ click کریں اور delete کا button پرس میں کہ word کے اندر کوئی بھی document اگر آپ بنا لیتے ہیں تو اس کو آپ نے proper print کی bracket close کریں جو zero number پہ ہے جیسے enter کریں گے تو آپ کو ایک فرضی data مل جائے گا اب اس کو ہم print کرنا چاہتے ہیں تو print کرنے کے لیے آپ keyboard سے control P press کر سکتے ہیں یا پھر file پہ click کریں اور print پہ click کرنا ہے جیسے ہم print پہ click کریں گے ہو جائیں گے مگر اس سے پہلے آپ نے کچھ settings کرنی ہے ہم نے یہاں س printer select کرنا ہے جس printer سے page کو print کرنا چاہتے ہیں یا جو printer آپ کے computer سارے attach ہے اور اس کا model یہاں پہ نظر آئے گا آپ س print print setting میں ہمارے پاس print all click کرنے سے print کرواتے ہیں پھر یہاں پہ کومہ دیکھ آپ page number 10 کر لیں تو اس میں page number 3 8 10 print ہوں گے اس کے لئے number 2 print ہوگا quality click کریں گے page آپ کے set کے مطابق print ہوگے یعنی page number 3 8 10 20 اس کا set ہی ہوگا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا set ہوگا اگر آپ uncollected پہ click کرتے تو ہر page کی الگ لگ سے copies print ہوگی یعنی page number 3 3 copies 8 3 10 11 12 20 3 copies آپ سے print ہوتی رہیں گی اور بعد set آپ کو بنانے پڑیں گے اگر ہم portrait پہ click کرتے تو page آپ چوڑائی میں جائے گا پھر اس کے بعد ہم paper size پہ آتے آپ نے وہ پیپر size جس page پیج کو print کرنا چاہتے ہیں بائی ڈیفال ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیج سیٹ اپ کیا ہوتا ہے اسی کے اوپر پر سیٹ اپ رہتا ہے اگر آپ پیج سیٹ میں بھی آٹمیلی ای فور سائز ہو جاتا ہے اگر آپ خود سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ فرض کیجئے کہ آپ ای فور پہ نہیں print لینا چاہتے ہیں یا اپنے letter پہ لینا ہے تو یہاں سے ہم اس کو change بھی کر سکتے ہیں پھر اس کو margin پہ آتے تو margin آپ پہ normal لینا ہے اور اپنی اس سے setting کرنے کے بعد جیسے ہم print پہ کلک کریں گے تو page آپ کا print شروع ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا question number 12 اور اس کا answer question number 13 کی طرف آتے ہیں ہم بات کریں گے restrict editing کے بارے میں question number 13 میں کہ اگر آپ اس file کو email کرنا چاہتے ہیں کسی کو USB کے اندر copy کر کے دینا چاہتے ہیں جس کو آپ copy کر دینا چاہ رہے ہیں جہاں پہ email کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کو read کر پائے مگر اس کے اندر کوئی changing نہ کر پائے تو اس کے لئے protection کس طرح سے apply کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانی چاہ رہا ہوں restrict editing command کو use in the document اس command کو check کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ command آرہی ہے no change read only کہ ہم کوئی تبدیلی نہیں چاہتے صرف read ہو سکے تو آپ نے no change پہ click کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ everyone کو select کر لیں اور yes آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ file تو open ہو رہی ہے اگر ہم delete کرنا چاہ رہے یہ delete نہیں ہوگی اگر یہاں پہ write چاہتے ہے یہ write نہیں ہوگی اگر ہم یہاں پہ کوئی changing کرنا چاہ رہے تو دیکھیں ساری command آپ کے پاس یہاں پہ off ہو چکی ہیں تو کوئی command یہاں پہ کام نہیں کر رہی تو اس طرح سے آپ یہاں پہ restrict adding command کو use کر کے آپ کسی کو بھی email کر لیں یا ایسی copy کر دے تو وہ شخص صرف پڑھ سکتا ہے مگر اس کے اندر changing نہیں کر سکتا اس file کے اندر اگر آپ protection کو stop کرنا چاہتے ہیں یا سامنے والے کو password بتانا چاہتے ہیں تو اپنے review پہ آنا restrict adding پہ آئیں گے اور stop protection پہ آنا ہے پاس ون two three اور enter press کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں سے password remove کر کر سکتے ہیں اور کچھ یہاں پہ write بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا question number 13 اور اس کا answer next question number 14 next command میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کوئی assignment کوئی document اگر آپ تیار کر رہے ہیں اس میں آپ نے title کا font size آپ نے کتنا دینا ہے heading کا size آپ نے کتنا دینا ہے normal text کا size آپ نے کتنا دینا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں ہم یہاں پہ اس تحریک کو delete کرتے ہیں میں نے یہاں پہ لکھا ہمارے پاس title falcon computer academy اور یہ heading office management اور یہ سب heading ms word اور اس کے بعد یہاں پہ ہم بات کریں اس میں normal text کے بارے میں جیسے file button ہو گیا main heading falcon computer academy title size normally جو rules 26 ہے پھر heading size heading آپ 14 سے لے 22 تک آپ apply کر سکتے ہیں جیسے میں نے اس میں کر لی first gear 22 اور اس کے بعد یہاں پہ آپ nes words sub heading کا size دینا یہاں آپ دے سکتے ہیں 14 سے 16 اور normal text 11 ہوتا مگر minimum یہاں پہ 8 point تک بھی print کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے یہاں پہ title کو heading کو sub heading کو اور normal text کو اس طرح سے format کرنا ہے تو یہ تھا ہمارا question number 14 اور اس کا answer question number 15 question 15 میں ہم بات کریں گے کہ page پہ آپ نے picture کس طرح سے insert کرنی ہے اور اس کو ہم resize کیسے کرنا ہے perfect size ہم نے کیسے دینا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے اور پھر آپ نے format پہ آنا ہے اور اس کے بعد wrap text پہ آنگی اس scale کر لیں گے تاکہ picture کو ایک سے دوسری کا move کر سکتے تو ایک تو ہم picture اس طرح سے insert کر سکتے ہیں اب اس کے بعد picture کو آپ perfect size دینا ہے جیسے میں چاہتا ہوں کہ 2x2 کی picture بن جائے یا 1x1 کی picture بنے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ کھلک کریں گے اوپر ایک format کا tab ہوگا آپ رائٹ سائیڈ کی طرف جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کھلک کریں جو ایرو آپ کو نظر آرہ ہے سائز کا اور آپ کے سامنے یہ box ہو ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے lock پہ کھلک کرنے سے انچک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے اس کو سائز دینا ہے جیسے مجھے picture چاہیے 1x1 کی 2x2 کی تو میں 2 height کر لی اور 2 width کر لی اور جیسے موقع کھلک کروں گا تو اس کا size 2x2 میں convert ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم یہاں پہ کوئی بھی picture insert کر سکتے ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ insert پہ آئیں گے آپ نے یہاں پہ shape پہ آنا ہے اور یہاں پہ کوئی shape select کر لیں جیسے میں نے دائرے والی shape select لیں میں اس کے double click کریں گے اس picture پہ اس کے اندر fill ہو جائے گی تو اس طرح سے بھی shape کے اندر بھی picture insert کر کے اس کو پیج پر لا سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا question number 15 اور اس کا answer اور question number 16 میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں table کے بارے میں بہت important question کہ page پر table کس طرح insert کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے سب سے پہلے new file create کرتے ہیں file پہ klik کرنے کے بعد new پہ klik کرنا blank document پہ آئیں گے اور پیج کے اوپر table insert کرنا یہاں سے میں اس کا zoom بڑھا دیتا ہوں یا control press کریں اور scrolling کرتے وے نبیتنی کا table چاہیے جیسے یہاں پہ one by one یعنی ایک column ہے ایک row مارے پاس ہے اور یہاں پہ اس کلک کریں گے تو آپ table یہاں پہ مل جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے فرض کیجئے write کر لیا falcon computer academy اور اس کے بعد یہاں پہ write کرتے name اور اس کے بعد ایک column سے دوسرے column میں جانے کے لیے آپ write arrow کا use کرنا ہے یا tab کریں جیسے name لکھا میں نے class لکھا roll number لکھا tab کریں subject tab کریں marks tab کریں total tab کریں obtain tab کریں and desert کر لیتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے merge کرنا ہے جیسے یہ data لکھا ہو ہے falcon computer academy تو چاہتے ہیں یہ ایک line میں آجائے تمام cells کو اس طرح select کریں آپ layout پہ آجائیں اور بنا سکتے ہیں اور باقی جتنی بھی commands ہیں اس کی table کے حوالے سے کہ table کے اندر click کریں تو layout tab open ہوگا تو ساری commands آپ کو یہاں پہ ملیں گی کہ اگر insert above click کرتے ہیں تو اوپر row مل جائے گی insert left پہ click کریں left column insert right right کریں تو right side پہ column مل جائے گا table کو format کرنے کی ساری commands آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی تو اس کو merge بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر row بھی insert کر سکتے ہیں اور column اور اس کے علاوہ باقی rows وغیرے اس میں insert کر سکتے ہیں تو یہ تھا question number 16 اور اس answer اور next question question number 17 ہم بات کریں گے 17 میں question number 17 میں کہ آپ نے ایک page کو column میں کس طرح سے divide کرنا ہے تو ہم page کو column میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ایک new file کریٹ کر لیتے ہیں file پہ آتے اور اپنے new پہ کلک کرنا ہے blank document پہ آتے آپ ایک new file مل جائے گی اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھی یہاں پہ ruler on نہیں ہے تاکہ ruler on ہوں گے ہم page کو کتنی column میں تقسیم کر چکے ہیں تو اس کے لئے آپ view پہ آنا ہے اور یہاں پہ ruler پہ ہم کلک کریں گے تاکہ ruler ہمارے پاس یہاں پہ active ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ layout پہ آنا ہے اور اس کے بعد جیسے layout پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس page setup group ہے اور column پہ آنا اور یہاں پہ دیکھیں آپ two column اس کو divide کرنا چاہتے ہیں three میں left column right paragraph left paragraph تو آپ نے three column پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس column one column two and column three آپ پہ کچھ بھی write کریں سب سے پہلے آپ کا پہلا column complete ہوگا پھر اس کے بعد دوسرے column میں جائیں میں F4 press کر رہا ہوں تاکہ اس تحریک کو بار بار repeat کر سکھوں جب تک پہلا column complete نہیں ہوگا تب تک آپ دوسرے column میں نہیں جا سکتے اگر آپ دوسرے column میں جانا بھی چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے break پہ آنا ہے layout پہ آئیں break پہ کلک کریں اور اپنے column break یہاں پہ دینی ہے یا پھر enter کرتے ہوئے آپ جائیں گے تو column break پہ ہم سیدھا second column میں آ جاتے ہیں اگر آپ چاہتے کہ ایک column سے دوسرے column میں جیسے آپ enter ہو تو درمیان میں ایک line آنی چاہیئے تو اس کے لئے column پہ آئیں جائیں گے آپ نے more column پہ کلک کرنا ہے اور line between پہ آپ کلک کریں گے اور اکیپ کلک کریں گے درمیان میں ایک line آ جائے گی دوسرے سے column 1 ہے اور یہ column 2 ہے اس طرح سے column 3 میں آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی لائن یہاں پہ شو ہو جائیں گے تو question number 18 اس میں ہم بات کریں گے find replace اور go to کے بارے میں کہ آپ کسی word کو find کس طرح سے کرتے ہیں اور اس word کی جگہ آپ نے کوئی word کیسے add کرنا ہے اور اس کے بعد کسی page پر یا line پہ یا section میں آپ کس طرح سے move کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم کچھ write کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا اور f4 press کرتے جیسے تحریہ repeat ہو جاتی ہے اب یہ لہور نہ جانے کتنی جگہوں پہ write ہو چکا ہے اب ہم لہور کے بجے لکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ رحمیار خان غلطی سے میں یہاں لہور لکھا ہوا ہے میں یہاں پہ write کرنا چاہتا ہوں رحمیار خان اس کے لئے میں نے کیا کرنا ہوم پہ آنا ہوم پہ کلک کرنے کے بعد find پہ آنا اور اس کے بعد میں یہاں پہ وہ word write کروں گا جو غلطی سے پیج پر لکھا جا چکا ہے جا آپ کے پاس وہ ہزاروں پیج پہ ہی کیوں نہ لکھا ہو جیسے میں نے یہاں پہ لکھا لہور تو کمپیوٹ نے دیکھے چند ایک سیکنڈ کے اندر مجھے بتا دیا کہ یہاں پہ 66 results ہیں یعنی 66 جگہوں پہ آپ کا لہور لکھا ہے تو لہور کو ہم replace کرنا چاہتے یہاں پہ اپنے replace پہ آنا ہے replace پہ آنے کے بعد replace with پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم write کر لیں گے وہ word وہ name جو ہم یہاں پہ لہور کی بجا لکھنا چاہتے ہیں اگر آپ replace پہ کلک کریں گے تو ایک جگہ پہ تبدیلی ہوگی replace all پہ کلک کریں گے تو تمام جگہ پہ جہاں جہاں لہور لکھا ہے وہاں پہ رحمیار خان لکھا جائے گا تو آپ نے دیکھا all done we made 66 replacements 6 جگہ پہ یہ تبدیلی آ چکی ہے آپ کی تو اب لاہور کہیں پر بھی نہیں ہے ہر جگہ آپ کے پاس پہ بار بار تاکہ میں کچھ پیجز یہاں پہ create کر سکتا تو یہاں میں 18 پیجز create کر رہی یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ status bar پہ 18 پیج ہے 18 100 پیج ہے تو کسی پیج پہ ہم جانا چاہتے ہیں جیسے پی نمبر 17 پہ جانا چاہتے ہیں 10 پہ جانا چاہتے ہیں اور آپ go to پہ کلک کریں پی نمبر 7 پہ چلے جائیں گے اس طرح سے پی نمبر آپ 9 پہ 15 پہ جانا چاہتے ہیں go to پہ کلک کریں پی نمبر 15 پہ چلے جائیں گے اور اس طرح سے اگر آپ نے سیکشن بریک دی بھی ہے لائن دی بھی بک مارک آئیڈ کیا وائے کومنٹ سے آئیڈ کیا آئیڈ 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 تو یہ تھا ہمارا question number 18 اور اس کا answer question number 19 most important question number 19 میں ہم بات کریں گے table of contents کے بارے میں کہ آپ نے table of contents کس طرح سے بنانا ہے اکثر جگہوں پہ اکثر interview میں یہ question عام طور پر پوچھا جاتا ہے table of contents آپ نے کس طرح سے create کرنا ہے table of contents کیا بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی فیرست create کرنا چاہتے یعنی آپ نے کوئی book write کی بک list write کی بہت ساری chapters ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کون سا chapter کس page number پہ آ رہا ہے تو اس کے لئے table of contents کا استعمال کرتے ہیں چند seconds کے اندر آپ پوری اپنی faire create کر سکتے ہیں آپ اس کا hyper link بنا لیں گے اور ساتھ میں اس کا page number اور chapter کا name بھی first page پہ insert کر کے faire تیار کر سکتے ہیں تو پہلا page ہم یہاں پہ خالی چھوڑتے ہیں جیسے مرپاس پہلا page ہے تاکہ کہ ہم یہاں کر ہم پہ کلک کر آپ نے heading one apply کر نا یاد رکھے گا table of contents कی command کے لیے آپ heading apply کرنے کی ضرورت پڑے گی one کر دیا دو heading بن چکی ہمارے پاس پھر ہم یہاں پہ last line پہ کلک کرتے control enter press کرتے پھر میں یہاں پہ write accounting ہم پڑھا رہے ہیں page tree and telle quick book and advance excel accounting ہم یہاں پہ select کرتے اور heading one apply کرتے تو اس طرح سے میرے پاس پہ three heading ہو چکی ہیں اور میں ان کی create کرنا چاہتا ہوں پہلے page پہ آؤں گا اس طرح three پہ ہے accounting pay number four پہ ہے اور اس کے بعد جیسے ہم یہاں پہ double click کریں گے دیکھیں ہم کسی heading کو کرنا چاہتے control کے ساتھ میں پہلے first lecture میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ have link use کار control plus click بار پر آپ کو کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اپنے file پہ جانے کے بعد آپ نے option پہ جانے اور اس کے بعد آپ پہ advance پہ جا کر اس command کو انچک کر لینا ہے تاکہ table of contents کے دوران اگر آپ کسی heading کو پڑھنا چاہتے ہیں جیسے ہم graphics کو پڑھنا چاہتے تو یہاں پہ کلک کریں graphics پہ چلے جائیں پھر control home press کرتے پھر office کو پڑھنا چاہتے تو یہاں پہ office پہ چلے جائیں پھر control home press کرتے اس طرح سے content پہ click content چلے جائیں اور اس کے بعد اگر اپنے فرض کیجئے ایک اور heading یہاں بنا لی جیسے میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا online job training میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ کر دیا freelancing اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ کر دیا youtube اور اس میں blogging اور اس طرح سے ہم اس کو select کرتے ہیں پھر اور یہاں پہ heading one apply کریں ایک heading ہم اس میں add کریں تاکہ میں آپ بتا اس کو آپ نے update کیسے کرنا ہے اب heading apply کرنے کے بعد چوتھی heading مارے پاس یہاں پہ show نہیں ہو رہی تو کیسے show ہونی ہے آپ نے reference پہ آنا ہے اس کے بعد آپ نے update table پہ klik کریں گے update entire table پہ آپ klik کرنا ہے اور klik کریں یہ question number 20 chemis word کے اندر ہم نے spelling کس طرح سے چیک کرنے ہے کہ انگریزی کا کوئی word اگر آپ write کرتے ہیں اس کے spell اگر درست نہیں ہے اس کو ہم نے درست کس طرح سے کرنا ہے ہم ایک new file create کرتے ہیں key board سے control n کا button پرس کریں یا file new blank document پہ کلک کریں گے تب بھی آپ کو file مل جائے جیسے میں نے یہاں پہ write کی اپ فرس کیجئے کہ فالکن 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 لکھتے ہیں تو فالکن کے سپیلنگ ٹھیک ہیں اگر فالکن لکھتے ہیں اس کے نیچے ریڈ کلر کے لائن آرہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہم یہاں پہ change کریں کہ spelling تب درست ہو جائیں دوسرا طریقہ کون سا ہے کہ آپ اس کے اوپر right click کریں گے right کرنے کے بعد آپ درست spelling کے list open ہو جائے گی یہاں سے درست کر سکتے ہیں اور تیسرا طریقہ کون سا ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور کی کسی ورڈ کو اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جس طرح دوسری لینگویج کے ورڈ ہے جیسے میں نے یہاں پہ نام ایڈ کیا یاسر تو آپ دیکھیں یاسر کا نام یہاں پہ spelling اس کے ہمارے اردو کے لحاظ سے درست ہے مگر یہ word انگلیش کا نہیں ہے اگر نے یہاں پہ اس کو ایڈ کر لینا ہے اور اس ہی یاس کر لیں گے جب بھی آپ یہ سے write کریں گے تو آپ کے spelling یہاں پہ درست ہو جائیں گے تو یہ تھا ہمارا question number 20 اور اس کا answer question number 21 question 21 میں ہم بات کریں گے اس میں symbols کے بارے پیج پر آپ یا اس میں dangerous کا ہے religion کوئی symbol ہے کوئی بھی symbol ہے اگر اس پیج پر insert کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ insert پہ آنا ہے اور insert پہ klik کرنے کے بعد آپ سمبل پہ آنا ہے اور یہاں پہ more symbols پہ klik کرنا ہے آپ جیسے more symbols پہ klik کریں گے تو symbols کا dialog box open ہوتا ہے اور یہاں found کے box میں آپ نے klik کرنا ہے اور یہاں پہ دو categories ہیں جن کے اندر آپ کو تمام symbols مل جاتے ہیں ایک wing dings اور دوسری web dings اگر آپ یہاں پہ win g لکھتے ہیں تب بھی دیکھیں wing dings ہمارے پاس open ہو جاتی ہے enter پیس کریں گے تو یہ سارے symbols آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں جیسے فرض کیجئے کہ یہاں پہ ہم contact number کا symbol add mail کا کرنا چاہتے کوئی religious symbol ہمارا insert کرنا چاہتے تو میں cut symbol لگا رہا رہا ہوں اور میں اسے insert کیا select کرنے کے بعد ہم insert insert پہ click کرتے اور close کرتے تو آپ نے اکثر دکھاؤ گا اس طرح سے کسی بھی utility پیچھے یہ symbol اس طرح سے بنا ہوتا ہے اور میں اس کا zoom تھوڑا سا برہا دیتا ہوں تاکہ قریب سے میں اور symbol پہ آپ insert کر کے دکھا سکھوں جس طرح ہمارے پاس فرض کیجئے کہ ادارہ ہے انٹل اگر یہ registered ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں symbols اور اس کے بعد more symbols پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہوتے ہیں special character آپ اس جا کلک کر کے یہاں سے بھی symbol insert کر سکتے ہیں اور شاٹ کی alt ctrl r ہے ریجسٹر کی اور copyright کے لئے alt c اور trademark لئے alt c ہے تو insert پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بنہ بنہ symbol یہاں insert کر دیا تو اس طرح سے آپ یہاں پہ symbols insert کر سکتے ہیں کسی بھی طرح یہ تھا question number twenty one اور اس کا answer question number twenty two question number twenty two میں میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اس میں drop cap کے بارے کہ آپ نے پیغراف کے اوپر یا اپنے column کے اوپر یا کوئی بھی آپ تحریر write کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ drop cap کس طرح سپلائی کرنا ہے drop cap ہوتا کیا ہے کہ open file کے اندر first line کے first word کے first letter کو بڑھا کرنے کے لیے ہم اس کا use کرتے اکثر آپ newspaper میں یا اس کے بعد novels میں یا انگلیش کی books غیرہ میں آپ نے دکھا ہوگا میں یہاں پہ paragraph write کر رہا ہوں is equal to اور میں رین لکھا بریکٹ شروع اور اس کے بعد میں یہاں پہ one paragraph اور 15 میں لائنز کر لیتا ہوں اور یہاں پہ کومہ دینا ہے درمیان کومہ اور 15 لائنز کر لیتے بیٹ کلوز اور انٹر پریس کرتے تو آپ کو اس طرح سے ایک paragraph مل جائے گا آپ اس میں دیکھیں ہمارے پاس پہلا یہاں پہ ویڈیو ہے وی ہے وی وی کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس ڈیٹا کو ہم یہاں پہ سیلیٹ کرتے اور سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سمی آنا ہے آپ نے insert پہ کلک کرنا ہے اور insert پہ کلک کرنے کے بعد ہم پہ جیسے ہم کلک کرتے تو آپ دیکھ رہے کہ یہاں پہ بھی یہ بڑا ہو چکا ہے جیسے ہم کلک کریں گے یہ کمانڈ آپ کی اپلائی ہو جائے گی اگر آپ زیادہ لائن پہ اس کو اپلائی کرنا چاہتے پھر بھی آپ سکو سیلیٹ کریں اور آپ پہ آنا ہے آپ کلک کریں اور یہاں پہ لائن تو ڈراب میں لائن نون پہ کلک کرنا یہ آپ کا remove ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا question number 22 اور اس کا answer question number 23 بہت اہم question ہے یہ بھی end notes اور foot notes کے بارے میں اکثر interview میں یہ پوچھ لے جاتا ہے کہ آپ foot notes اور notes کس طرح سے insert کر na practical test میں بھی یہ question آجاتا ہے تو foot notes اور end notes کیا ہوتا ہے foot notes میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں جیسے ہم نے یہاں پہ ویڈیو پہ کلک کیا ویڈیو پہ کلک کیا اور insert foot notes پہ کلک کرتے ریفرنس پہ کلک کرنے کے بعد اس میں پیج کے آخر میں پہ ہم insert کر سکتے جیسے ہم نے insert foot notes پہ کلک کیا تو پیج کے آخر میں دیکھیں one لکھا رہا ہے اور میں یہاں پہ 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 please visit my youtube channel میں یہ یہاں پہ ایڈ کر لیا جہاں میں نے کلک کیا تھا وہاں پہ دیکھیں number one آرہ یہ آپ کو یہ تھا ہمارا یہاں پہ insert foot notes اگر آپ نے ایک اور foot notes پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ insert foot notes پہ کلک کریں گے یہاں پہ number two آ جائے گا insert auto shape ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اور insert auto shape پہ آنے کے بعد یہ دیکھیں ہم جیسے کے بعد insert auto shape تو اس طرح سے ہم insert foot notes کر سکتے ہیں آخر میں کسی بھی line کو add کر اس کو ہم کسی word پہ شو کروا سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ foot notes شو کروانا چاہتے ہیں پہ graph کے end میں شو ہوں گے جیسے ہم نے یہاں پہ design پہ کلک کیا اور insert end notes ہیں وہ paragraph کے end میں show ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں پہ foot notes کو insert کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا question number 23 اور اس کا answer question number 24 اس میں ہم بات کریں گے section break سیکشن break بہت اہم command ہے اور آپ کے بہت سے مسائلز کو حل کر دیتی ہے جیسا کہ جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے پیج پہ بارڈر کوئی اور apply کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ پیج پہ بارڈر کچھ اور apply کرنا چاہتے ہیں کچھ پیج پہ پیج نبر دینا چاہتے ہیں کچھ نہیں دینا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم سیکشن break کا use کرنا ہوتا ہے اس command کو کس طرح سے use کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اس command کو apply کرنے کے لئے سب سے پہلے نیو فائل ہم create کرتے ہیں ہم فائل پہ آتے ہیں اور آپ نیو پہ کلک کرنا ہے اور blank document پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے میں اس کا zoom کم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس command کو اچھی تا apply کر دکھا سکوں پہ key board سے control enter press کرنا میں یہاں پہ دو pages بنا لیتا ہوں اس طرح سے تو آپ کو دو page یہاں پہ نظر آ رہے ہیں پھر آپ کو تین pages یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اب جیسے ہم یہاں پہ کچھ command apply کہتے ہیں جیسے میں نے layout پہ klik کیا میں نے اور انٹیشن لینڈسکیپ کی تو آپ دیکھیں تینوں pages لینڈسکیپ میں ہو گئے اگر میں نے یہاں پہ پیپر کے size میں یہاں پہ لیٹر کر لیا تو سب کا لیتا ہوں سیلیٹ کر کے یا control A کریں اور اس کو delete کر لیتے ہیں ایک ہم پیج بڑھا رہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیج ہمارے پاس لینڈسکیپ میں رہے اور آنے والا next پیج ہمارے پاس پورٹریٹ میں آجائے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا پیج لیا آر پی پہ آئیں گے سائز پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے more paper سائز پہ آنے نیچے اور یہاں پہ کلک کریں گے this section only اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد پورٹریٹ پہ آئیں گے اور ایک کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس یہاں پہ ایک پیج آپ کے پاس پورٹریٹ میں ہے تو دوسرا لینڈسکیپ پہ دوسرا سے آپ پہ section break دیکھ کر مختلف sizes insert کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے کلک کرنے کے بعد پہ پہ آتے پہ پہ آنے دیکھیں ایک پیج پہ بارڈر اپلائی دوسرے پہ نہیں ہوا دوسرے کا بارڈر کچھ اور اپلائی کرنا چاہتے تو پھر آپ پیج بارڈر پہ آنا ہے اور یہاں سے ہم کوئی بھی سٹائل سلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں سیکشن کرتے روکے کرتے تو آپ دیکھیں کہ دونوں پیج کا بارڈر ہم انزرٹ کر چکے ہیں تو سیکشن کے بریک کا یہ فیدہ ہوگا تو یہ تھا ہمارا question number 24 اور اس کا answer question number 25 اس میں ہم بات کریں گے bullets and numbering کے بارے میں ہم ٹیکس کے اوپر bullets and numbering کس طرح سے اپلائی کرتے کی بورڈ سے control and press کرتے new file بناتے اور زوم اس کا بڑھا رہتے control press کر کے اپنے scroll button اپنے press کرنا ہے ماؤس کی ذریعے تاکہ یہ zoom ہم اس کا بڑھا سکیں میں یہاں پر فرس کیا type کر لیا file button اور save close and open اور اس پاس جو main heading وہ یہ والی ہے اس کے بعد یہ کیا سب heading ہو گئی تو ہم نے اس کے اوپر bullets apply کرنے ہے تاکہ ہم شوق روا سکھیں کہ file button کے اندر کن کمانڈ کو پڑھا رہے ہیں اس کے لئے آپ نے home پہ آنا ہے اس کے بعد آپ نے bullets پہ آنا اور بھی آرہے میں نے recent یہ پہ لکھا enter کیا bullets آرہے double enter کریں گے تو bullets آنا بند ہو جائیں گے اگر آپ اس کو remove کرنا چاہتے ہیں تو select کریں select کے بعد آپ پہ آنا ہے non پہ کلک کر یہ remove ہو جائیں گے اور اگر آپ bullets اپنی مرضی سے کوئی اور insert آتے سمبل پہ آنے کے بعد ہم نے یہاں سے کوئی بھی سمبل select کر لیا جیسے کہ فرض کیجئے کہ میں یہ ویلٹ یہاں پہ آئیڈ کرنا چاہتا ہوں اور جیسے میں نے اوکیب کلک کیا دیکھیں وہ ہی بلٹ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ non پہ کلک کریں اس طرح سے آپ کو remove بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا question number 25 اور اس کا answer next question 26 اس میں ہم بات کریں گے ایک normal سی command ہمارے پاس ہے جو اکثر routine میں ہم daily use کرتے ہیں word excel یا power point کے اندر data کو cut کیسے کرنا ہے copy کیسے کرنا bold italic underline اور اس کے بعد form ہم نے کیسے کرنی جیسے فرض کیجئے کہ میں اس تحریک کو یہاں سے cut کرنا چاہتا ہوں کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے آپ جب تک آپ دوسری تحریک کو cut یا copy نہیں کریں گے تب تک آپ اس تحریک کو بار بار paste کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا cut اور paste undo پر کھلک کر کے دوبارہ ہم pay number one پر آ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم اسے copy کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ایک course office management اور اس کے نیچے میں لکھ دیا graphics اب ایک course کو میں نے یہاں پہ اس طرح سے format کیا ہوئا ہے کہ میں نے office management کو select کیا میں اسے bold کیا italic کیا underline کیا color چینج کر لیا یہاں سے اس کے بعد یہاں سے ہم اس کا font بھی change کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہ والا کر لیا اب اس کے بعد یہ style ہم نیچے graphics پہ apply کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے format پہ آئیں گے اور اس تحریک کو یہاں پہ ایسے جیسے ہم select کریں گے تو یہ ہمارے پاس format یہاں پر apply ہو جائے گی یعنی کوئی بھی آپ بنانی ہے اس ہی ہی کپی کرنا ہے اس کے بعد دوسری ہی پر apply کر دینا ہے format پینٹر کے ذریعے تاکہ کم وقت کم normal کرنا چاہتے تو آپ اس کو select کریں اس آپ clear format بھی کر سکتے اور اس آپ normal بھی کر سکتے اور جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا clear format یہ جیسے پہلے تھا ویسے ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا question number 26 اور اس کا answer question number 27 اس میں پڑھانے جا رہا ہوں sort کے بارے میں اور show and hide کے بارے میں sort کیا ہوتا ہے کہ آپ alphabetically یا date wise یا number wise کسی بھی data کو ترتیب دینا چاہتے ہیں a to z یا z to a a طرف یا zero to nine یا nine to zero کی طرف اور یا پھر date وغیرہ کو دیکھیں ہم یہاں گوپال and فاروق اور اس کے بعد بلال کر لیتے ہیں اب اس data کو ہم یہاں پہ ترتیب دینا چاہتے ہیں کہ سب سے اوپر a والے نام پہ b والے پھر c والے پھر اس کے بعد last میں z والے name آنے چاہیے تو آپ اس کو select کریں آپ sort پہ آئیں sort پہ click کرنے کے بعد آپ نے ascending پہ آنا ہے اور اگر آپ sort پہ click کرتے ہیں descending کرتے ہیں تو ترتیب آپ کی z to a کی طرف آ جائے گی اس طرح سے ہم name کو numbers کو یا date کو ترتیب دے سکتے ہیں اور دوسری command show and hide کے بارے ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا master pattern پڑا ہوا ہے کوئی master assignment پڑی ہوئی ہے اور آپ اسی طرح کی assignment کو create کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی بار tap کا use ہوا ہے اور کتنی بار آپ نے space کا use کیا کتنی بار آپ نے enter کا use کیا ہے اور آپ same to same ویسا ہی format تیار کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے show and hide کا ہم use کرتے ہیں یعنی hidden formatting کو آپ نے show کروانا ہوتا ہے اس میں ہم نے name لکھا دیکھیں میں نے یہاں پہ tab کا استعمال کیا class لکھا tab کا استعمال کیا رولمبر لکھا tab کا استعمال کیا subject لکھا میں اب یہاں پہ space کا use کر رہا ہوں marks لکھا میں نے اور یہاں میں نے result لکھیا اور enter پرس کرتے ہیں ہم نے کسی کا space bar کا use کیا یہ کتنی بار میں نے یہاں پہ enter کا use کیا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ show and hide پہ کلک کرتے ہیں اور جیسے ہم show and hide پہ کلک کریں گے تو کمپیٹر ہمیں خود بتا دیتا ہے کہ آپ نے اتنی بار tab کا use کیا ہے اتنی بار آپ نے enter کا use کیا ہے اتنی بار آپ نے space کا use کیا ہے جو arrows آ رہے ہیں یہ tab کا ہمیں بتا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ جو taught آ رہے ہیں یہ space bar کا بتا رہے ہیں یہ جو show and hide کا جو ہمارے پاس یہاں پہ سیمبل شو ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس enter کا بتا رہا ہے تو یہ print نہیں ہوتے یہ hidden formatting ہوتی ہے آپ یہاں سے کلک کر کے اس کو off بھی کر سکتے ہیں question number 28 most important top 10 questions میں سے اس question کا ذکر آتا ہے ہم بات کریں گے mail merge کے بارے میں کہ mail merge کی command کو ہم نے use کیسے کرنا ہے ms word میں mail merge کی command بہت زیادہ use ہوتی ہے بہت ساری companies میں بہت سارے department میں کہ اگر آپ نے کوئی بھی letter کوئی بھی invitation کوئی بھی notice آپ نے ایک ہی letter کو ایک ہی notice کو ایک ہی email کو بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ نے print کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے mail merge کا use کرنا ہے تو mail merge کا use ہم نے کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم ایک new file create کرتے ہیں ہم file پہ آتے ہیں اور آپ نے new پہ click کرنا ہے plank document ہم بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے mailing پہ آنا ہے mailing پہ click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ start mail merge پہ click کرنا ہے یہ جو آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے پھر آپ click کریں گے strip by strip mail merge پہ جیسے ہم strip by strip mail merge پہ click کریں گے تو right کی طرف mail merge کا آپ کے پاس یہاں پہ panel open ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کیا create کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو آپ نے یہاں پہ mail merge کرنا ہے جیسے letter ہے email messaging ہے envelopes ہیں labels ہیں یہ directories ہیں تو فیلال ہم letter کے بات کرتے ہیں کہ ہم letter کو یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے next پہ نیچے اور اس کے بعد یہاں پہ use current document کیا اسی document کو آپ use کرنا چاہتے ہیں یا کوئی templates ہے یا پہلے سے کوئی فائل آپ کی بنی ہوئی ہے تو ہم use the current document پہ ہم click کریں گے اور next پہ click کریں گے جیسے ہم next پہ click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ list کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ جو آپ کی employees ہیں جو workers ہیں ان کی یہاں پہ آپ کے پاس list بنی ہوئی ہے یا آپ خود سے بنائیں گے تو اگر آپ کے پاس بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو یہاں سے use کر سکتے ہیں outlook سے بھی آپ سے import کر سکتے ہیں اور اس کے بعد خود سے یہاں پہ open بھی کر سکتے ہیں تو خیر ہم یہاں پہ بات کریں گے type a new list کے بارے میں اور اس کے بعد آپ نے create پہ click کرنا ہے جیسے ہم create پہ click کریں گے تو new address list کا box open ہو جائے گا اگر آپ کے پاس list نہیں بنی ہوئی تو ایک بار آپ اسے list بنا کر save کر لیں آئندہ جب بھی ضرورت پڑے گی mail merge کی تو آپ اسی list کو open کر کے use کر سکتے ہیں یہاں پہ تو فیلال ابھی دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ title ہے first name ہے last name ہے company name ہے address one address two city state بہت کچھ ہے اس کے اندر مگر ہم اتنا کچھ نہیں print کروانا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ صرف چند ایک fields کو دینا چاہتے ہیں اتنی detail ہم نہیں دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے customize column پہ آپ نے click کرنا ہے میں یہاں پہ title کو delete کر رہا ہوں کہ مجھے title یہاں پہ نہیں چاہیے مجھے first name چاہیے مجھے last name بھی یہاں پہ نہیں چاہیے company name چاہیے address one چاہیے address two مجھے نہیں چاہیے یہاں پہ city چاہیے state کو ہم یہاں پہ delete کر رہے ہیں فرض کیجئے اور zip code کو بھی ہم یہاں سے remove کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ country and region کو بھی یہاں سے ہم نے delete کر دینا ہے home phone number ہے اس کو بھی ہم یہاں سے delete کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ work phone number ہے یہ بھی ہم یہاں سے delete کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہ کر لیا اسے email address اور اس کے بعد جیسے ہم نے یہاں پہ okay click کیا تو جو fields آپ نے وہاں پہ add کی ہیں وہ ہی آپ کے پاس یہاں پہ show ہو رہی ہیں باقی ساری remove ہو چکی ہیں جیسے میں نے یہاں پہ write کر لیا فرس کیجئے کہ میں نے یہاں پے لکھا ساجت علی اور کمپنی ٹاپ کر لیتے ہیں فالکن کمپیوٹر آٹنمی فر insp میں یہاں پے کمپنی آٹن جیسے میں نے یہاں پے ٹائپ کیا تہر علی اور یہاں پے ٹائپ کر Gallery فالکن کمپیوٹر آٹنمی اور آر وی در ایک ایکس وائز ایڈ ہم کچھ بے رائٹ کر لیتے ہیں آسکر عباد میں نے یہاں پے ٹائپ کر لیا دلیپ اور اس کے بعد یہاں پے ٹائپ کرتے ہیں فالکن کمپیٹر اکیڈمی رہنیار خان ری کے بعد ایکس وائی زیڈ ہمیں کر رہے ہیں پھر بھی یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں گوپال اور اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں فالکن کمپیٹر اکیڈمی رہنیار خان اور ایکس وائی زیڈ اس میں کر لیتے ہیں جس میں نے کچھ کونٹیکٹ یہاں پہ آئیڈ کر لیے کچھ لوگوں کی نام لے کیستہ سے آپ تمام پلائز کہ یہاں پہ ایک لسٹ تیار کر لیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے پھر اسے اوکی کر لینا ہے یہاں پہ میں اس کو نیم دے کر سیو کروں گا جیسے میں لسٹ کر لیتے ہیں ان سے اور سے سیو کر لیتے ہیں اب سیو کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوکی کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے رائٹ یور لیٹر آپ نے یہاں پہ اپنا لیٹر لکھنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ لکھ دیا نیکسٹ کرنے کے بعد جیسے میں یہاں پہ ٹو لکھ رہا ہوں اور میں نے انٹر پرس کیا اب اس کے بعد جو جو فیلڈز آپ نے وہاں پہ ایڈ کی ہیں یعنی کہ آپ کس کے نام کو یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کس کے نام سے اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ لیٹ سائیڈ پہ آپ نے مور ایٹم پہ کلک کرنا ہے نیم پہ کلک کرتے ہیں انزرٹ کرنا ہے کلوز کرنا ہے اور اس کو ہم انٹر کر لیتے ہیں پھر ہم مور ایٹم پہ آتے ہیں پھر کمپری نیم پہ آتے ہیں انزرٹ کرتے ہیں اسے کلوز کر لیتے ہیں پھر ہم نے مور ایٹم پہ آنا ہے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں ایڈرس پہ انزرٹ کرتے ہیں کلوز کر لیتے ہیں پھر ہم انٹر کرتے ہیں پھر مور ایٹم پہ ہم آتے ہیں یہاں پہ سیٹی ہے اس کو انزرٹ کرتے ہیں اور پھر ہم نے کیا کیسے کلوز کر لینا ہے پھر ہم نے انٹر کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ مور ایٹم پہ آئیں گے اور ورک فور نمبر پہ آئیں گے اسے آپ نے انزرٹ کرنا ہے کلوز کرنا ہے اور انٹر کر لینا ہے اب یہاں پہ ہم نے فرس کیا لکھتی ہے رسپیکٹڈ سرچ اور اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کر لیتے ہیں فرس کیا is equal to اور یہاں پہ رینڈ بیکٹ شروع بیکٹ کلوز یعنی یہ میں نے ڈیٹا یہاں پہ رائٹ کر لیا اب یہی ڈیٹا میں تمام ایمپلوائز کے نام سے یہاں پہ اس کو پرنٹ کرنا چاہتا ہوں یہ جو فرسٹ نیم ہے کمپنی نیم ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے پھر دوبارہ پریویو یور لیٹر پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں ساجد دلی اور اس کے پورا بائیو ڈیٹا ہمارے پاس آگئے لیٹر وہی ہے مگر دیکھیں یہاں پہ سارا ایڈریس اور اس کے بعد یہاں پہ یہ چینج ہوا اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ اوپر کلک کرتے ہیں نیکسٹ پہ تو تہر کا بھی آ گیا دلیپ کا بھی آ گیا گھپال کا بھی آ گیا ہمارے پاس اور اس کے بعد جیسے ہم کمپلیٹ امیل مرچ پہ ہم کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ایڈٹ اینڈ ڈیویجیل لیٹر پہ کلک کرتے ہیں تاکہ ہر لیٹر الگ الگ سے شو ہو جائے یہاں پہ کلک کرنا ہے آل پہ کلک کریں گے اور اوکے کلک کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس یہ ساجد کا لیٹر بھی آ گیا سکرولنگ کرتے ہیں نیچے آتے ہیں تہر کا بھی آ گیا اور اس کے بعد یہ دلیپ کا بھی آ گیا اور اس کے بعد یہ گھپال کا بھی آ گیا اسی طرح سے میل مرچ کا یوز کرتے ہوئے ملٹیپل امپلائیس کے نیم سے آپ کسی بھی لیٹر کو یا ایمیل کو یا باقی ڈیٹا کو پرنٹ کروا سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا question number 28 اور اس کا انسر question number 29 اس میں ہم بات کریں گے insert auto shape کے بارے میں کہ پیج پر آپ نے auto shape کیسے insert کرنی ہے اور اسے format آپ نے کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے ایک new file بنا لیتے ہیں keyboard سے control and press کر لیں اور پھر ہم نے insert پہ آنا ہے insert پہ click کرنے کے بعد auto shape پہ ہم آئیں گے اور آپ کے سانوے auto shape کی بے شمار یہاں پہ categories پڑی ہوئی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنے مطلوبة auto shape یہاں پہ ہم select کریں گے جیسے ہمارا پاس یہاں پہ یہ اس میں آ رہا ہے rectangles یہاں پہ rectangles پہ ہم click کرتے ہیں اور پیج پہ click کر کے آپ نے rectangle کو اس طرح سے create کرنا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کو format کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے shape پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے format پہ click کرنا ہے اور اسے click کر کے اس میں آپ کوئی بھی color وغیرہ اس میں یہاں سے آپ fill کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر کچھ write کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ click کریں گے click کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ write کر دیا آپ اس طرح کو select کریں control a press کریں اور پھر home پہ click کر کے آپ نے اس طرح کا size یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہیں اور پھر ہم format پہ آتے ہیں format پہ click کرنے کے بعد اگر آپ نے فرض کیجئے کہ یہاں پہ آپ نے text alignment یہاں پہ top پہ رکھنی ہے یا bottom پہ رکھنی ہے وہ بھی آپ یہاں پہ change کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے shape کو center میں لے کے آنا ہے تو آپ نے format پہ ہی klik کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس میں آنا ہے alignment پہ آپ نے alignement پہ click کرنا ہے alignement پہ center کر لیں گے تاکہ shape آپ کے page کے بلکل center میں آئے اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی دوسری shape یہاں پہ insert کر لی پھر میں نے یہاں پہ star insert کر لیا اب star insert کرنے کے بعد میں نے اس میں یہ والہ color積فل eyelids میں فلد کیا اپنی بارد سے اور colouribil کرنے کی formulas ہم کیا کرنا چاہتے ہیں دونوں کو گروپ کرنا چاہتے ہیں تو شفٹ کے ساتھ آپ نے اس کو سلیٹ کرنا ہے ایک پہ کلک کر کے پھر آپ نے گروپ پہ آنا ہے اور گروپ پہ کلک کرنا ہے تو اس طرح دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ یہ گروپ بن جائے گا تو آپ اس کو کہیں پر بھی موو کر سکتے ہیں ایک ساتھ اور اس کے بعد اگر آپ کسی شیپ کی کاپی کریٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی فرض کیجئے کہ میں نے یہاں پہ ایک اور شیپ یہاں پہ انزلٹ کر لی یہ والی اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے میں ایک کاپی بھی کریٹ کر لوں تو کاپی کریٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کلک کریں گے کنٹرول پرس کرنے اس کو اٹھا کر جیسے ہم نیچے لے کر آئیں گے دیکھیں آپ کلک کرنے اور کنٹرول اور اس کو اٹھا کر نیچے لے کر آئیں گے دیکھیں ہم اس طرح سے کاپی اس کی کریٹ کر سکتے ہیں کلک کریں کنٹرول اس کو اٹھائیں اور کہیں پر بھی اسے رکھ دیں تو اس کی کاپی کریٹ ہو جائے گی دوستہ سے آپ شیپ کی کوپی گریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کلو فل کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کوئی تحریح لکھ سکتے ہیں اور اس پر الائنمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا کوششن نمبر 29 اور اس کا انسر اور لاسٹ کوششن کوششن نمبر 30 اور اس میں ہم بات کریں گے ٹریک چینج کے بارے میں کہ اوپن فائل کے اندر اگر کوئی بھی شخص آپ کی فائل میں آ کر چینج کرتا ہے آپ کی فائل کو اوپن کر کے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی ایسی کمانڈ اپلائی کر دیں کہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس فائل میں تبدیلی کتنی بجھ کر کتنی منٹ پر کی گئی اور کہاں سے کی گئی تو اس کے لئے ہم ٹریک چینج کمانڈ کا یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ایک نیو فائل بناتے ہیں اور یہاں میں نے فرس کے نیم رائٹ کیا ٹیپ کا استعمال کرتے ہیں یہاں میں نے ماؤڈ لکھا علی لکھا علی سے ہم فرس کے ٹھنٹی فائل تھاؤزن لپیز لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد راشد ہے راشد سے ہم نے نائنٹین تھاؤزن لپیز لینے ہیں کاشف ہے اسے ہم نے یہاں پر ٹویل تھاؤزن لپیز لینے ہیں اس کے بعد یہاں پر انیل ہے اسے ہم نے ایٹین تھاؤزن لپیز لینے ہیں اور اس کے بعد یہاں ماجد ہے اسے ہم نے لینے یہاں پر ایٹین تھاؤزن اور اس کے بعد یہاں پر ٹائپ کر لیتے ہیں سندیب اس سے ہم نے لینے یہاں پہ 14,000 اب آپ کی غیر موجودگی میں کوئی بھی شخص آ کر یہاں پر اگر ایک صفر ڈلیٹ کر دے یہ 14,000 سے 1400 بن جائیں گے اگر ایک صفر ایڈ کر لیں تو 1400 سے یہ 14,000 بن جائیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی تبدیلی اگر کہیں سے ہو تو ہمیں پتہ چال جائے کہ کون سی تبدیلی کس جگہ پر کی گئی ہے اور کتنی بچ کر کتنے منٹ پر کی گئی ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ریویو پہ آنا ہے اور ریویو پہ آنے کے بعد ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس میں ٹریک چینج پہ اور ٹریک چینج پہ ہم کلک کریں گے جیسے ٹریک چینج پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ٹریک چینج کی کمانڈ یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر گری کلر آ چکا ہے اب اگر یہاں پہ آپ صفر کو ڈلیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا صفر یہاں پہ ڈلیٹ ہو رہا اور لیفٹ سائیڈ کی طرف آپ کو یہاں پہ ریڈ گلر کی لائن نظر آ رہی ہے یعنی اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی تبدیلی ہو چکی ہے اگر آپ پاس آفیس 2010 ہے یا اس کے بعد اس سے اولڈ ورجن ہے تو یہاں پہ آپ کو وہ ورڈ ڈیلیڈ ہوتے نظر آئیں گے اور وہ ریڈ گلر میں ہو جائیں گے اور اس کے درمیان میں ایک لائن سے آ جائے گی اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ جو بھی تبدیلی ہو رہی ہے وہ یہاں پہ شو بھی ہونی چاہیے تو آپ نے ریویو پہ کلک کرنے کے بعد سمپل مارک اپ اوپر نظر آ رہا ہے اگر ہم آل مارک اپ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں وہی کمانڈ ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو رہی ہے اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈبل ڈیلیڈ ہوا ہے اور کچھ بھی جب یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں تو اس کے نیچے انڈر لائن آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ تحریر نئی ایڈ کی گئی ہے اگر آپ اس کو شو نہیں کروانا چاہتے آپ کہتے ہیں کہ چینجنگ کرنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون سی تبدیلی کس جگہ سے ہوئی ہے یا وہ جو تبدیلی کر رہا ہے یہاں پہ شو بھی ہو گی ہے نہیں تو یہاں پہ نو مارک اپ پہ آپ کلک کر لیں تو یہاں پہ کوئی تبدیلی آپ کی شو نہیں ہوئی اگر آپ خود سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں آپ نے آل مارک اپ پہ کلک کرنا ہے یہ یہاں پہ شو ہو جائے گا کہ کس جگہ پہ تبدیلی ہوئی ہے اور جیسے کسر آپ یہاں اس کے اوپر لے کے آئیں گے تو کمپیٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ فالکر نام کی فائل میں اس ڈیٹ کو اتنے بچ کر اتنے منٹ پہ یہ ڈبل زیرو ڈیلیڈ ہوا تھا جب کسر کو آپ یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو کمپیٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ فالکر نام کی فائل میں اس ڈیٹ کو اتنے بچ کر اتنے منٹ پہ یہ تحریر انزرٹ کی گئی تھی اگر آپ اس کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں یا ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر کلک کریں ریویو پہ کلک کریں اور ریجیکٹ پہ ہم آتے ہیں یہاں پہ ریجیکٹ چینج پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ نے ریجیکٹ پہ آنا اور یہاں پہ ریجیکٹ چینج پہ کلک کرنا ہے یہ سب کچھ نورمل ہو جائے گا اب جیسے یہاں پہ کچھ آپ اور لکھیں گے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا اسد تو وہ پھر بھی ریڈ کلر میں لکھا جا رہا ہے اب ہم کہتے ہیں یہ ریڈ میں نہ لکھا جائے بلکہ یہ بلیک میں لکھا جائے نارمل لکھا جائے تو اس کو آف کریں گے ہم کنٹرول سی میں کر رہا ہوں انڈو اور پھر اس کے بعد آپ نے ٹریک چینج پہ آنا ہے اس کمانڈ کو یہاں سے آف کر لیں اب آپ جو بھی رائٹ کریں گے وہ آپ کا نارملی رائٹ ہوتا رہے گا اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اگر ٹریک چینج کے بارے میں جانتا ہے تو وہ ٹریک چینج پہ کلک کر کے یہاں سے اس کمانڈ کو آف کر سکتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جب اس کمانڈ کو ہم آن کریں تو کوئی دوسرا شخص اس کو آف نہ کر سکے تو اس کے لئے ہم ٹریک چینج پہ کلک کریں گے پہلے اس کو اپلائی کر لیں گے دیکھیں گری کلر اوپر نظر آ رہا ہے یا اورنج کلر ہوتا ہے یا پھر گری کلر ہوتا ہے پھر آپ ریسٹیکٹ ایٹنگ پہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے allow only this type of ایٹنگ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور ٹریک چینج پہ ہم کلک کریں گے ٹریک چینج پہ کلک کرنے کے بعد yes start enforcing protection پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ٹریک چینج کی کمانڈ پہ پاسورٹ اپلائی کرتے ہیں one two three اور انٹر پرس کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کمانڈ پہ ہم پاسورٹ اپلائی کر چکے ہیں نہ تو اب accept ہوگا نہ reject ہوگا اور اس کے بعد کوئی بھی changing ہوگی تو وہ یہاں پہ اب آپ کی show ہوتی رہے گی آپ اس کو reject بھی نہیں کر سکتے اور اس کو accept بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ protection کو stop نہیں کرتے پاسورٹ لگا کے پاسورٹ لگایا میں نے protection میں نے ختم کر دی اب اس کے بعد آپ اس کو reject بھی کر سکتے ہیں اور accept بھی کر سکتے ہیں یہ اب آپ کی مرضی ہے تیسطہ سے یہاں پہ protection کی command کو apply کر کے اپنی document کام اور secure کر سکتے ہیں تو یہ تھا question number 30 اور اس کا answer اور آخر میں کچھ tips آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بھی آپ کو tips بھی کام آئیں گی ہمیشہ جب بھی آپ word میں کام کریں گے یا کسی بھی دوسرے پرگرام میں کام کریں گے تو کچھ common keys ہیں اس کو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں جیسے کہ اگر آپ کسی بھی tab کو open کرنا چاہتے ہیں تو keyboard سے صرف آپ نے art کا بٹن پریس کرنا ہے اور جیسے مارڈ کا بٹن پریس کریں گے تو اوپر دیکھیں آپ کے پاس تمام tab کی shot کی show ہو چکی ہے اگر آپ insert میں جانا چاہتے ہیں تو end پریس کریں گے اگر home میں جانا چاہتے ہیں تو h پریس کریں گے اگر design میں جانا چاہتے ہیں تو g پریس کریں گے insert میں جا رہے ہیں end پریس کریں گے تو یہ insert کی ساری command کے نیچے shot کی show ہو رہی ہیں picture میں جانا چاہتے ہیں پی پریس کریں گے ٹیبل میں آپ نے ٹی پریس کرنا ہے انزر ٹیبل میں آپ نے آئی پریس کرنا ہے تو آپ پہ ٹیبل کا باکس اپن ہوگا اور انٹر کریں گے ٹیبل آپ کو یہاں پہ مل بھی جائے گا اس طرح سے آپ آرٹ پریس کر کے کسی بھی کمانڈ کو اپلائی کر سکتے ہیں بغیر ماؤس کے ایک تو یہ طریقہ کار تھا دوسرا یہ کہ اگر آپ نے فرض کیجئے کسی بھی کمانڈ کے اگر آپ نے کوئی شارٹ کی بنانی ہے خود سے تو آپ فائل پہ آجیں آپ نے اپشن پہ آنا ہے اپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈوانس پہ آنا ہے اور اس کے بعد سوری آپ نے کسٹمائز پہ آنا ہے کسٹمائز پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کسٹمائز کی بورڈ شارٹ کٹس پہ آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے وہ ٹیب سیلٹ کرنا ہے جس ٹیب کی کمانڈ کے آپ شارٹ کی بنانا چاہتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ insert tab میں picture کی ہم shot کی بنانا چاہتے ہیں تو insert tab پہ ہم click کرتے ہیں پھر اس کے بعد scrolling کرتے ہیں ہم نیچے طرف آئیں گے یہاں پہ اور آپ دیکھیں گے insert page number insert object اور insert picture پہ ہم آتے ہیں اور دیکھیں insert picture کی command ہمارے پاس ہے یہاں پہ click کرتے ہیں ہم کہتے ہیں keyboard سے جب بھی control one press کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ insert picture کا box آ جائے آپ sign کریں اسے اسے close کریں اور occupied click کریں جب بھی ہم control one press کریں گے تو ہمارے پاس picture کا box open ہو جائے گا اس طرح سے ہم کسی بھی command کی shot کی خود سے بنا سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں میں نے آپ کو 30 questions کے بارے میں پڑھایا ہے جو job کے لئے انتہائی ضروری ہے اگر آپ 30 questions کی practice کر لیتے ہیں اور کہیں پر بھی آپ job کے لئے test کے لئے آپ interview دیتے ہیں تو آپ کو ناکامی نہیں ہوگی تو ملتے ہم next lecture میں تب تک کے لئے good bye اور ایک اور بات کہ اگر آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے اور اپنی قیمتی رائق کومنٹس میں ضرور دیجئے گا تو ملتے ہم next lecture میں تب تک کے لئے good bye